مودی جی لالو جی کہاں سے چلے آ رہا ہوں یہ جھولا لے کے اور یہ ابھی میں نے لپائی پتائی کی ہے آپ یہاں پہ آکے بیٹھ گئے ارے دیوالی کا موقع ہے میں گھر کے سفائی کر رہی ہوں دیوالی کے موقع پہ گاہ کا گوبر بیسی نہیں مل پا رہا ہے گاہ کے گوبر سے میں نے گھر کے یہ لپائی کی ہے اب میں چونے سے پتائی کر رہی ہوں گھر کی آپ یہاں پہ جہاں پہ لپائی کی ہے بہا آکے بیٹھ گئے تو بین سونیا جی کیا ہو گیا یہ تو سوک گیا تم نے جہاں پہ لپائی کی تھی گاہ کے گوبر سے یہ تو گھر کا پھر سے سوک چکا ہے اب میں اس پہ آرام سے بیٹھ سکتا ہوں لیکن بین سونیا جی آپ گھر کے لپائی پتائی کرتی بہت اچھی طریقے سے ہو دیوالی کے موقع پہ میں اور لالو جی بھی سہر سے چلے آ رہا ہے کام کر کے گاؤں میں دیوالی منانے کے لیے راستے میں آپ کا گھر پڑ گیا میں نے سوچا یہی پہ ہی اینڈ پانی کچھ کھا کے پی کے چلے ارے موڈی جی آپ کھانا پینا ایک دو دن بات کرنا دیوالی کے موقع پہ جب دیوالی ہوگی بھائیا دوچ پہ آنا آپ کے لیے میں بڑیا بڑیا گجیاں بناوں گی چلو ایسا کرو جب آئی گئے ہو تو کچھ تھوڑا بہت پانی پیلو راہول بھی آگیا راہول جہاں پانی لیا موڈی جی کے لیے موڈی جی پانی ٹنڈا لاؤں یہ نورمل نہ ہوں راہول ڈھنڈ کا موسم چلنا ہے ایسا کرو نورمل نل کا پانی نکال کے لیا ہو تھنڈا پانی من لانا نجلے جھکام کی بڑا دکت ہے سہر میں بھی تھنڈا پانی پیتے پیتے جھکام ہو گیا ایسا کرو ساتھا پانی لیا ہو اجھے یوگی جی آپ بتاؤ آپ بھی کیا لالو جی اور موڈی جی کے ساتھ میں سہر گئی تھی کام کرنے کے لیے نہیں راہول میں لالو جی اور موڈی جی کے ساتھ کام کرنے کے لیے سہر میں نہیں گیا تھا یہ سہر سے باپس آ رہے تھے گاؤں کے باہر ہی مل گئے تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلا آیا راستے میں آپ کا گھر مل گیا تو موڈی جی بولے بہن سونیا جی کہ یہاں پہ دھوڑی دیر بھیڑھ لیتی ویسے سونیا جی آپ اپنے ہاتھ سے پتہ ہی بہت اچھی کرتی ہو گھر کی یوگی جی دیوالی کے موقع پہ میں رنگولی بھی بہت اچھی بناتی ہوں گھر کے باہر کل میں رنگولی بناوں گے تو آنا دیکھنے کے لیے بھائن سونیا جی آپ کلا میں تو پہلے سے ہی مائر ہو لپائی پتہ ہی بہت اچھی طریقے سے کرتی ہو گھر کی آپ اب دیکھو آپ چھونے سے گھر کی پتہ ہی کر رہی ہو کتنا اچھا سفید سفید گھر چمک رہا ہے اور گائے کے گوبر سے آپ نے یہ گھر کے فرس کی لپائی کیے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کا گھر اور بھائی لوگ کو ویڈیو کنے کرو چینل کو سبسکراب کرو کہو کہو رویت بھائی کیسے الکل کے بیٹھ کے کارا ہے تیجی سے کہو دیکھو میں نے تمہارے لیے مچھلی پھرائی کر کے پلیڈ میں رکھی ہے بلیم سن بھائی تم کیسے چکچا پیڈیو کس تو بولو سنوی بھائی ایک بال بتاؤ یہ بگٹ لینے کا سلسلہ کب ختم کرو گے تم ہم اتنے جادہ بگٹ لیتے ہو ہماری ٹیم کے گلاب ساتھ بگٹ لے لیے تم نے اور پورے ستر رن سے ہماری ٹیم نیو جی لیند تمہاری ٹیم انڈیا کے گلاب ہار گئی تمہارے ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے تین سو ستاؤنوے رن بنائے تھے اور ہماری ٹیم تین سو ستائیسی رن بنا پائی اور پورے ستر رن سے یہ مائچ ہار گئے ہم جس میں کی تم نے ساتھ بگٹ لیے مچھلی تو سمی بھائی مجھے بہت پسند ہے تمہارے ہاتھ کی مزید مچھلی تو کھا لوں گا میں کھولی بھائی تم نے بھی ہاتھ ستک مار کے اچھا نہیں کیا یہ وہ بگٹ لیم تین بھائی میرا کام ہے ستک مارنا میں نے بندے کا پچاسمہ ستک مار دیا اور سمی کا کام ہے جوردست گیندواجی کرنا دیکھو بیڈ کپ کے سیمی پائنل میں سمی نے جوردست گیندواجی کرتے ہوئے ساتھ بگٹ جھٹکے اور اس بیڈ کپ میں سب سے جاتا تیس بگٹ ہوگے محمد سمی کے سمی مچھلی تم نے بہت اچھی بنائی ہے باگئی میں مچھلی بہت اچھی لگ رہی ہے کہاتے ہوئے محمد سمی ادبت ایسا پردرسن تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں چلو بلے باجوں نے اچھی بلے باجی کی تھی اور تین سو ستون میں رن بنا دیئے تھے اپنی ٹیم انڈیا نے لیکن تمہاری گیندواجی کی جتنی تعریب کی جائے اتنی کم ہے تم نے اکیلے دس بگٹ میں سے سات بگٹ لے لیے ٹیم لیجی لینڈ کے اور اپنا لوگ اب فائنل میں پہنچ گئے اب کل کو آسٹیلیا اور سہوت افریقہ کے بیس دوسرا سمی فائنل کھیلا جائے گا ان دونوں میں سے جو ٹیم جیت کی آئے گی وہ اپنی ٹیم سے فائنل کھیلے گی جڑے جا تم نے بھی بہت گجب کے گیج لیے بلدیب تم نے بھی آخر کار بگٹ لے لیا آخر میں اور ایئر تمہارے ستک کی بجے سے ہی اتنا بڑا سکور بن پایا تھا روید بھائی میں تو اسی طریقے کی پیلڈنگ کرتا ہوں لیکن سمی بھائی کی تو تعریب کرنا پڑے گی بہت گجب کی گیندواجی کر رہی ہے روید بھائی مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس میچ میں کسی سپنر کو بگٹ ملے گا ہی نہیں اپنی ٹیم انڈیا کی طرف سے آخر کار آخر میں مجھے ایک بگٹ ملی گیا بھائی سے روید بھائی ایک بات بتاؤں آپ بھی شروع میں بہت اچھی پاری کھیل کے چلے جاتے ہو ہر میچ میں تیجی سے رن بنا کے چلے جاتے ہو آپ رن ریٹ کو بہت زیادہ بڑا دیتے ہو اور آج شروع من گل نے بھی اچھی پاری کھیلی اسی رن کی مجھے تو بہت کسی ہوئی اب ہماری ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہاں یہ بس اپنی ٹیم انڈیا فائنل اور جیت جائے بھائی سے بھی امزن بھائی آپ کی ٹیم نیجی لینڈ کی طرف سے ٹیرل میچل نے بھی اچھی بلے باچی کی اور بھائی لوگو ویڈیو بلے کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے آسٹیلیا کو ہرایا نیجی لینڈ کو ہرایا انگلینڈ کو ہرایا پاکستان کو ہرایا سب کو ہرایا اب لیگ میچ کے آگری میچ میں نیتر لینڈ ٹیم کو بھی ہرا دیا لگاتار نومی چیت ہے کسی سے نہیں آ رہے ہیں ہم کل دیپ تم تو ہماری ٹیم کے دیپک ہو جیسے دیوالی میں دیپک چمکتا ہے بھائی زی تم ہماری ٹیم کے لیے چمک رہے ہو تمہاری سپن گیند باجی کو کسی بھی ٹیم کے بلے باز نہیں سمجھ باتے ہیں اور اور ہو جاتے ہیں کل بھی تم نے تو بگٹ لیے روید بھائی بگٹ تو کل میں نے بھی لیا نیجل لینڈ ٹیم کے کلاب ایک بگٹ لیا کہ نہیں لیا میری بھی تو تعریف کرو ارے کولی تم بھی بھاردی ٹیم کے استمبو تم بس رنی مارتے رہو رنی ہماری لیے کافی ہے حالانکہ تم نے بگٹ لیا اس سے بھی بہت خوشی ملی مجھے حالانکہ ایک بگٹ تو میں نے بھی لیا کنڈی تلینڈ ٹیم کے کلاب آخری بگٹ اور کل رہا ہوں ڈھولک سے اسے بچاؤ جم کے بچاؤ کل تم نے ستک مارا آیا دل کو سو گیا اورے روید بھائی جب سے تلینڈ ٹیم کے کلاب چوتھٹ گیندوں میں ایک سو دورن مار رہے ہیں تب سے ڈھولک ہی بچا رہا ہوں اور آپ دانک آ رہے ہوں کل دیب ہارمونیم بچا رہا ہے سروان چمٹا بچا رہا ہے اور کولی بھائی سریعی ایس ایر تالی بچا رہے ہیں ایر کی بھی پاری بہت گجب کی تھی ایک سو اٹھائیس رن کی اس نے بھی ستک مارا کل دیب ہارمونیم کا سر تھوڑا اونچہ کرو تمہارے ہارمونیم کا سر ایسے سمجھ میں نہیں آرہا ہے جیسے بلے باجوں کو تمہاری اسپل گینباجی سمجھ میں نہیں آتی ہے ارے کیل راول بھائی صحیح سے تو ہارمونیم بچا رہا ہوں اور کیسے بچاؤں یہ سببن گل بھائی چمٹا صحیح سے نہیں بچا رہے ہیں ان سے چمٹا صحیح سے پچھو ارے کل دیب میں چمٹا صحیح بچا رہا ہوں یہ دیکھو جنگیں بچا رہا ہوں اب پندرہ تاریخ کو نیڈلینڈ ٹیم کے کلاب سیمی فائنل کھیلا جائے گا بہر جیت جائے بس ارے گل بھائی سیمی فائنل ہی نہیں جیتنا ہے فائنل بھی تو جیتنا ہے ابنا لوگوں کو اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں جس طریقے کی پاری میں نے نیڈلینڈ ٹیم کے کلاب کھیلی 128 رن کی ایسی پاری میں فائنل اور سیمی فائنل میں بھی کھیلوں ارے روہد بھائی پھر سے گاؤ انگلینڈ کو بھی ہرائیا پاکستان کو بھی ہرائیا آسٹیلیا کو بھی ہرائیا سوٹ اپریقہ کو بھی ہرائیا سب کو ہرائیا اور لگا تارنو می جیت حاصل کی اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور گلیم سن بھائی دومارہ تیار ہو ہماری ٹیم انڈیا سے ہارنے کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دومارہ ہم کیسے ہار لائیں گے دیکھو ہماری ٹیم نیوجی لینڈ تمہاری ٹیم انڈیا سے لیگ میچ میں جلور آر گئی اس بات کو مانگتے ہیں لیکن ہماری ٹیم نیوجی لینڈ ایک ترپا نہیں ہاری جس طریقے سے اور ٹیمیں تمہاری ٹیم انڈیا کے ہاتھوں ایک ترپا ہاری ہیں ہم تھوڑا میچ نرکے ہارے تھے لیگ میں اب سیمی فائنل میچ ہے سیمی فائنل میں ہم مجبوطی سے کھیلیں گے اور تمہاری ٹیم انڈیا کو ہرا لے کی پوری کوسس کریں گے ارے فلیمزن وائی یہ نہیں ہو پائے گا بلکل نہیں ہو پائے گا اس بار کا اب سیمی فائنل کیا فائنل بھی ہم ہی جیتیں گے ہماری ٹیم بہت ہی مجبوط پوم میں چل لائی ہے لگاتار نو جیت جیت چکی ہے اس بیلکم میں بس ہمیں دو میچ اور جیتنا ہے ایک تمہاری ٹیم کے قلاب سیمی فائنل ایک فائنل فائنل میں یا تو پیٹ کمیلز بھائی کی اور اسٹیلیا آئے گی ہمارے سامنے یا بابوما بھائی کی سو تفریقہ آئے گی ہمارے سامنے ارے رویس بھائی تم تو یہ زور رہے ہو ہم تمہارے ہاتھوں ایک درپا مہچ ہار جائیں گے ارے ہم ایسے ہارنے والے نہیں ہیں ہم بھی آسانی سے نہیں ہاریں گے سیمی فائنل میں میں نے بتایا نہیں لیگ مہچ میں ہماری ٹیم نیجی لین تمہاری ٹیم انڈیا کے ہاتھ تو ضرور آر گئی ہے لیکن سیمی فائنل میں ہم ایسے نہیں آرہیں گے تو پیٹ کمیلز بھائی تم بھی کیسے جو بیٹھے ہو بس تو بولو بلیمزن بھائی تم دونوں کی بیچ کی بات میں میں کیا بولوں ارہ میں تو بابوما بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں سو تفریقہ ٹیم کے بارے میں ہمارا سیمی فائنل انہی کے ساتھ ہے سولہ تاریخ کو پندرہ تاریخ کو تمہارا سیمی فائنل ہے ممگئی میں سولہ تاریخ کو ہماری ٹیم اوشٹیلیا اور بابوما بھائی کی سو تفریقہ ٹیم کے بیس سیمی فائنل کھیلا جائے گا اور ہم بھی سیمی فائنل جیت کے اس بلیمزن بھائی کپ کے فائنل میں نیو جی لینڈ یا انڈیا کے ساتھ بیریں گے کیونکہ انہی دو دو ٹیموں میں سے ایک ٹیم فائنل میں پہنچے گی پائنل کمیز اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے تم تو یہ زمر رہے ہو جیسے ہمیں حراد ہوگے ابھی لیگ میچ میں بلڈ کپ کے ہم نے تمہیں حرائیا ہے ہمارے ٹیم سو تفریقہ نے تمہارے ٹیم اوشٹیلیا کو بلڈ کپ کے لیگ میچ میں حرائیا ہے گے نہیں حرائیا ہے بتاؤ اب سیمی فائنل میں ہمارے ٹیم تمہارے ٹیم کے ساتھ بڑھے گی تو ہمارے ٹیم سو تفریقہ ہی تمہارے ٹیم اوشٹیلیا کو حرائی گی ببوگا بھائی تم تو یہ زمر رہے ہو تمہارے ٹیم سو تفریقہ نے ہماری ٹیم اوشٹیلیا کو لیگ میچ میں پرڈ کپ میں حرائد گیا تو سیمی فائنل میں بھی حرائد ہوگی اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے یہ سیمی فائنل ہم ہی جیتیں گے دیکھو جیتنے کے لیے تو چاروں ٹیموں کے کپتان پہر رہے اب یہ تو بھکتی بتائے گا سیمی فائنل میں کون سے تین جیت کے فائنل میں پہنچے گی اور فائن لوگوں کو ویڈیو کو لیکھ کرو چینل کو سبسکراب کریں